یہ آیت ہے سورہ حضاب کی آیت نمبر 45 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا یوہن نبی اے نبی انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نذیرہ کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد گواہ بنا کر و مبشروں و نذیرہ خوشخبری دینے والا بنا کر ڈرانے والا بنا کر اب آپ دیکھئے میں آپ کے سامنے واضح رکھنا چاہتا ہوں آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کیا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ترجمہ ہے کنزل ایمان سے دیکھئے انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے لفظ شاہد کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے شاہد کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے حاضر نازل حاضر نازل شاہد کا ترجمہ کیا کیا ہے حاضر نازل ترجمہ کیا ہے تو یہ مسئلہ حاضر نازل کی سب سے بڑی دلیل یہ سورہ حضاب کی آیت ہے لفظ شاہد کا ترجمہ کیا کیا ہے حاضر نازل کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے یہ حقیقت ہے گواہ بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولی طور پر گواہ تھے انہوں نے حق ہم تک پہنچایا عملی طور پر گواہ تھے انہوں نے جو عمل کیا تو وہ شاہد تھے ہم نے ان کے عمل سے سیکھا اور اخری اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے بھی وہ گواہ ہے اس امت پر تو ہم دیکھتے ہیں کئی ساری چیزیں مفسرین نے بتایا ہے شاہد کی روشنی میں علماء کرام نے اس بیرے میں بتایا ہے لیکن یہاں پہ ہم اس ترجمے کے بار فوکس کر رہے ہیں کہ یہاں پر شاہد کا ترجمہ کیا دیا ہے حاضر ناظر دیا ہے لیکن آپ خود دیکھئے یہ لفظ شاہد یہاں پر سورے بکڑا کی آیت نمبر 143 میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی عمد بنایا ہے تمہیں تم سب مسلمانوں کو ہم نے تمہیں ایک درمیانی عمد بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ شہدہ یہ شاہد کی جمع ہے جمع کا سیگا ہے پلورل ہے یہ شہدہ تو ہم دیکھتے ہیں جو شہدہ آیا شہدہ الناس وَيَقُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور رسول تم پر گواہ ہو جائے تو آئیے اب یہاں یہ دیکھیں گے کہ جو عالی حضرت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر کیا اب یہاں پر کیا ترجمہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ اگر یہاں پھر سے وہ حاضر ناظر کا ترجمہ کریں گے تو یہاں یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ ہم نے تمہیں عمت درمیانی عمت بنایا تاکہ تم سب کے سب حاضر ناظر ہو جاؤ شہدہ الناس اور رسول تم پر گواہ ہو جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ترجمہ کر رہے ہیں یہ دیکھی ترجمہ سامنے آ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھوں گے کہ وہاں پر تو حاضر ناظر کیا تھا ترجمہ لیکن یہاں پر وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں گواہ ہو جاؤ تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تمہارے لئے نگہبان اور گواہ ہیں یعنی یہاں پر وہ گواہ آگیا شاہد کا ترجمہ یہاں پر یہ نہیں آئے رسول حاضر ناظر ہیں اور تم سب بھی حاضر ناظر ہو اور اسی طرح یہی دفظ شاہد ہم سب سارے مسلمانوں کے لئے امت مسلمان کے لئے تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے جو فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسُ وَتُمْ حُجَوْ لُوگوں پر گواہ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لفظ شاہد کا ترجمہ انہوں نے صحیح کیا ہے مسید ہم سب جانتے ہیں جیسے شکی فائد نے بتایا کہ شاہد ہونے کے لئے گواہ ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے وہاں پر حاضر ہو یا آپ نے دیکھا ہو تو ہی آپ گواہی دے سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں مفردات القرآن کی جو غریب القرآن کی جو ڈکشنری آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں گے شہیدہ تو وہ کہتے ہیں اَشُهُودُ وَشَهَدَتُ الْحُضُورُ وَمَالْمُشَهَدَتِ اِمَّا بِالْبَصَرِي اَوْبِالْبَصِیْرِي وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی چیز کا مشاہدہ کسی چیز کا مشاہدہ کرنا خواہ وہ بسری آخوں سے ہو اَوْبِالْبَصِیْرَتِ یا چاہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہو پروف کی بنیاد پر ہو اب آپ لوگ بتاؤ کہ ہم جب گواہی دیتے ہیں اَشْهَدُ اللَّهِ الْحَاِ الْلَّهِ کہ نہیں ہے کوئی مابود برق سوائے اللہ کے تو کیا ہم نے دیکھا ہے کیا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے کہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہوں اس لئے تو یہاں یہ کیا بات ہے یہاں پہ دلائل ہے اللہ تعالیٰ کے اتنی ساری نشانیاں ہیں آیتیں ہیں وہ دیکھ کر کے ہم نے ایمان لائے ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو یہاں پر گواہی دینے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندر رسول ہیں تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہم نے ان کے بارے میں پڑا ہے ہم نے ان کے بارے میں جانا ہے اللہ تعالیٰ کے کتاب موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں یعنی کہ بصیرہ جو دلائل موجود ہے وہ دلائل کی روشنی میں ہم نے اس بات پر ایمان لائے ہیں اور جو پوری پوری باتیں کہی جاتی ہے کہ شہید سے یہ بات ثابت ہے کہ شاہد لفظ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو خود آپ دیکھوں گے انہی کے قرآن تجمعے میں لفظ شاہد کا تجمعہ کرتے ہوئے ان کو جب مشکل پیش آئی یہاں پر کہ یہاں پہ تو ابھی پوری امت کو حاضر ناظر بنانا پڑے گا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے تو پوری امت کے لئے حاضر ناظر کا عقیدہ ہو جاتا تھا تو یہاں پر انہوں نے خود اپنے اس چیز پر آپ دیکھ رہے ہو کہ چینج کیا اپنے اس طریقے کو چینج کیا دوسری جگہ پر دوسرے الفاظ لاکر کے ترجمہ کیا جو حقیقت سے تھوڑا قریب ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں یہ دلیل ہے اور جو شیخ افادی دلیل بتا چکے ہیں جنو علیہ السلام کے تعلق سے اور یقینا یہ امت گواہی دے گی سارے انبیاء کے لئے گواہی دے گی تو گواہی کس بنیاد پر دے گی جو ہمارے پاس یقینی جو پروف اللہ کی کتاب ہے اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیں گے قیامت کے دن امت مسلمہ تو یہاں پر ہم حاضر تو نہیں تھے ہر سارے نبیوں کے ساتھ وہاں پر حاضر نہیں تھے لیکن ہم گواہی دیں گے کس بنیاد پر بصیرہ کی بن بنیاد پر پروف کے بنیاد پر دیں گے تو یہ ایک دلیل ہو گئی اب آئیے ایک دوسری دلیل جو دی جاتی ہے اس کے بعد ہم دسکشن سٹارٹ کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم وآلہ موسیقی